حسین اکبل نشین کا حانی حسین اکبل نشین کا حانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سواپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اصغر کی بے زبانی حسین دجلہ کا خشک ساحل حسین سحرہ کی بے کرانی حسین دجلہ کا خشک ساحل خسین سہرہ کی بے کرانی خسین دل ہے خسین جاہیں خسین قرآن کی زباہیں خسین سجدوں کی سرزمی ہیں خسین ذہنوں کا آسماء ہیں اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر خسین دورا نہیں جواہیں خسین ایمان کی جس تجوہ ہے خسین یزدان کی آب روح ہے خسین تنہا تھکر بلا میں خسین تنہا تھکر بلا میں خسین کا ذکر چار سو ہے فرات کی نبض رک گئی ہے فرات کی نبض رک گئی ہے خسین مصروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے خسین شاید لہو لہو ہے صحابہ کی انجمنت پوچھو خسین پیغمبر کہو بہو ہے معزز حاضرین آج نو محرم الحرام آج کا دن یادگار دن آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں نواصر رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کوفیوں نے پانی کو روکا اور آپ کو دس محرم الحرام کو شہید کیا یہ وہی کوفی جو اپنے آپ کو محبانِ علی کہلاتے تھے جو اپنے آپ کو اہلِ بیت کہلاتے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید فرمایا انہی کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانب خطوط و روانہ کر دئیے کہ اے حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیت کریں گے ہم آپ کو اپنا حاکم بنا لیں گے ہم آپ کو اپنا امام بنا لیں گے اور جو خطوط جن کی مقدار علمائی کرام نے لکھی ہے بارہ ہزار کوفیوں کی جانب سے خطوط جو حضرت امام حسین تک پہنچے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کہا جا رہا تھا آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور یہ خلاصہ تھا کہ اے حسین ایک مرتبہ بس صرف آپ کوفہ تشریف لائیں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے والد کے جو قاتلین تھے ہم ان سے بھی بہترہ لیں گے بس صرف آپ کو ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے آئیں جب بارہ ہزار خطوط آپ نے پڑھے حالات کا جائزہ لینے کے لئے آپ نے اپنے ایک بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا آپ حالات کا جائزہ لیں حالات کس طرح کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں کوفہ کے اندر جب آپ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور نعرے حیدری لگانے لگے نعرے حسین لگانے لگے اہل بیت کے نعرے گلی گلی کوچو کوچو کے اندر سے آوازیں آنے لگی حیدری اور اہل بیت کے محبت والے نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے لیکن یہ شاندار استقبال ارباب اختیدار یزید کو پسند نہ آیا یزید نے فیرن ابن زیاد کو بھیجا اور کہا کہ ہم اس حاکم کو جو کوفہ کا حاکم ہے اس کو معزول کرتے ہیں ہم آپ کو اب حاکم بناتے ہیں چنانچہ ابن زیاد کوفہ کے اندر آتے ہیں اور آتے ہی ایک زبردست تقریر یہ ابن زیاد کرتا ہے ایک زبردست جوش والی شورو والی تقریر کرتا ہے اور دلاتا ہے دھمکاتا ہے وہیں لوگ جو حضرت حسین کی محبت میں نعرے لگا رہے تھے وہیں لوگ جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا شاندار استقبال کیا تھا وہیں لوگ جو نعرے اہل بیت کے لگا رہے تھے ان لوگوں نے اپنا وہ کردار ادا کیا جو ایک گیدر کردار ادا کرتا ہے انہوں نے اپنا وہ بزدلی طریقہ اپنا لیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کے در پر لگ گئے حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل چھپ گئے اروہ کی بیٹی حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ کا چھپنا اس لیے نہیں تھا کہ آپ اپنی جان بچا سکے آپ کا چھپنا اس لیے تھا کہ آپ نے ایک خط جاری کر دیا تھا اے حسین بھائی آپ پوفا کے اندر تشریف لے آئیں حالات بلکل ٹھیک ہیں انہوں نے میرا بھی بہت اچھا استقبال کیا ہے یہاں انہوں نے ہم سے بہت اچھی طرح محبت والا حسن سلوک کا ربہ داری کا وفا داری کا محبت کا انہوں نے برکاو کیا ہے اے بھائی حسین آپ پوفا کے اندر تشریف لے جائیے گا ان کے حالات ٹھیک ہیں ان کا کردار بلکل ٹھیک ہے محبت والا کردار ہے ان کا کردار وہی حقوبت والا وفا والا کردار ہے حضرت مسلم بن عقیل نے یہ پہلا خط جاری کر دیا تھا لیکن جب ابن زیاد کے تقریر نے ان لوگوں کو دھرایا ان لوگوں کو دھمکایا تو انہوں نے یہ در کا اکردار ادا کیا مسلم بن عقیل کو شہید کرنے لگ گئے مسلم بن عقیل کے قتل کے در پہ لگ گئے اور آخر کار انہانی نے خود بچانے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے ان دشمنان اسلام نے ان دشمنان حسین نے ان دشمنان مسلم بن عقیل نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر ڈالا اور آپ نے دوبارہ خط جاری نہیں فرمایا حتیٰ کہ ادھر مدینہ کے اندر امام حسین نے اپنے خاندان کو لیا اور یہ خوفہ کی جانب روانہ ہوئے میں لگ گئے تئیس سیکر صحابہ نے منع کیا بھائی حسین آپ خوفہ کے اندر تشریف مت لے جائیے گا آپ کے سامنے یاد ہے حضرت علی آپ کے والد کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے اے حسین آپ خوفہ کے اندر تشریف مت لے جائیے گا لیکن ان کے سامنے بھائی خط تھا بھائی مسلم بن عقیل کا اے حسین بھائی آپ خوفہ کے اندر تشریف لے آئیں حالات بلکل ٹھیک ہیں یہ لوگ ہم سے محبت کر رہی ہیں اور نعرے حیدری کے نعرے حسین کے اہل بیت کے نعرے گلی گلی کچھو کچھو میں لگ رہے ہیں اس لیے بھائی حسین آپ خوفہ کے اندر تشریف لے جائیے گا یہ خط ان کے سامنے موجود تھا یہ خط ان کو یاد تھا لیکن کیا معلوم تھا کہ دھوگا دیا گیا ان کے ساتھ غداری کی گئی ان کے ساتھ ایک وفاداری کو دو وفائی میں بدل دیا گیا ان کے ایک اچھے پن کو ایک غداری پن میں ایک دھوگی پن میں بدل دیا گیا اور وہ خط دوبارہ دوبارہ حضرت حسین کی جانب احسان نہیں کر پائے بھیج نہیں پائے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ پفاہ کی جانب رضانہ ہوتے ہیں راستے کے اندر آپ کو اپنے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی اختلاع ملتی ہے آپ بڑے افسردہ ہوتے ہیں بڑے غمزدہ ہوتے ہیں لیکن آپ نے جو تہیہ کر لیا تھا جو ارادہ کر لیا تھا فوفا کے اندر جانے کا آپ اپنی اس ارادے سے پھرے نہیں آپ فوفا کے اندر پہنچے ابن زیاد کے فوجیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا آپ کا گھیرہ اور زیادہ تن کر لیا گیا اور کہا اے حسین آپ ایک کام کر لیں گے جو عرباب اقتدار یزید ہے آپ یزید کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لیں لیکن امام حسین نے کہہ دیا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا وہ یزید جس کی سلطنت کے اندر جس کی دارو حکومت کے اندر گناہ ہو رہا ہے اور اس گناہ پر کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا میں ایسے یزید سے میں بیعت نہیں کر سکتا میں تمہارے سامنے تین باتے توش کرتا ہوں یہ بات علیدہ ہے میری کوئی یزید سے دشمنی نہیں ہے لیکن آم مجھے یزید سے براہ راست دائریکٹ مجھے یزید سے بات کرنے دیں لیکن ان دشمنان اسلام نے آپ کی اس بات کو نہیں مانا دوسری بات آپ نے یہ رکھی اے لوگوں مجھے واپس مدینہ جانے یہ بھی آجائے لیکن اس بات کو بھی لوگوں نے نہیں مانا تیسری بات آپ نے ان دشمنان حسین کے سامنے رکھی ان دشمنان علی کے سامنے رکھی ان دشمنان مسلم من عقیر جو کربلا کا پہلے شہید شخص تھا جس کا نام مسلم بن عقیل تھا یہ کربلا شہید اول ہے ان کا جو دشمن جانے دشمن تھے ان لوگوں نے تیسری بات جو آپ نے کہی تھی اے لوگوں مجھے اس ملک کی سرحد پار اس اسلامی ملک میں مجھے بھیز دیا جائے لیکن ان دشمنان حسین نے ان تینوں باتوں میں سے کسی بھی بات کو نہیں اجول کیا نہ ہی انہوں نے آپ کو یسیس سے براہ راست ڈاریک بات کرنے کی اجازت دی نہ ہی آپ کو واپس مدینہ جانے کی اجازت دی نہ ہی آپ کو اسلامی سرحد پر جانے کی اجازت دی اور بلکہ آپ کا گھیرہ اور تن کر دیا گیا حتیٰ کہ مقابلے کا وقت آ جاتا ہے دس محرم الحرام کا دن جمعہ کا دن ہے مقابلے کا وقت آتا ہے بات رکھی جاتی ہے اے حسین آپ کی جانب سے بھی ایک آدمی آئے گا ہماری جانب سے بھی ایک آدمی آئے گا بات رکھی گئی ایک بوڑے صحابی میں مقابلے کیلئے جاتے ہیں یہ بوڑا شخص بظاہر بوڑا لگ رہا تھا لیکن جل کے اندر ایمان کی چنگاری تھی جل کے اندر ایمان کا جذبہ تھا جل کے اندر ایمان کا سولہ تھا جل کے اندر قرآنی تلاوت کے احکامات جاری تھے جل کے اندر قرآنی احکامات تھے جل کے اندر قرآنی کریم کی طاقت تھی جل کے اندر ایمانی طاقت تھی یہ بوڑا حضرت غریب رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کے اندر اترتے ہیں دشمنوں کو قتل کرتے ہیں گاجر مونی کی طرح کارتے ہیں حتیٰ کہ جب دشمنوں نے دیکھا یہ بوڑا شخص ہم کو مار رہا ہے ہمارے فوجیوں کو قتل کر رہا ہے تو ادھر سے سامنے سے انہوں نے یہاں بھی دھوکر کر دیا یہاں بھی غداری کر دی سامنے سے سارے دشمن اس بوڑے شخص پر حضرت غریب پر توٹ پڑتے ہیں اور آپ کو شہید کر دیتے ہیں اور یہ شہید کربلا شہید ہو جاتے ہیں ادھر سے امام حسین کی جماعت میں سے ایک آتا ہے ادھر سے سب آتے ہیں حضرت امام حسین کے جماعت میں سے ایک ہی کر کے شہید ہو رہی ہیں حتیٰ کہ آپ نے اعلان کر دیا میرا بڑا بیٹا جس کا نام علی اکبر ہے آپ تیار ہو جائیے گا آپ کو دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنا ہے آپ دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لئے جائیں گے وہ بھی حسین کا بیٹا تھا وہ بھی علی کا پوتا تھا جس کے اندر اپنے دادا کی بہادری تھی جس کے اندر حسین کی بہادری تھی جو بہادری اور شجاعت کا پیتر تھا وہ بیٹا تیار ہو جاتا ہے سر پر کفن باندھ لیتا ہے اعلان کرتا ہے انا علی ابن حسین ابن علی لوگوں میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور لوگوں رب کعبہ کی قسم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرب رکھنے والے ہیں ہم آپ کے مقربین میں سے ہیں یہ ایک جس پڑا یہ ایک آپ نے نکتہ پڑا یہ ایک جملہ پڑا اور میدان کے اندر بڑی دلیری کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ آپ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں حتیٰ کہ دشمن آپ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں آپ کی جسم کے دو ٹکڑے کر دئے گئے اسی پر بس نہیں کیا گیا آپ کی چہرے پر حضرت حسین امام حسین کے سامنے آپ کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کے چہرے پر انہوں نے نیزے مارے اور صرف اسی پر بس نہیں کیا ان کوسیوں نے ان دشمنان حسین نے ان دشمنان اسلام نے آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہی ہیں حضرت امام حسین کا دل ٹلپتا ہے اور آپ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاتے ہیں کبھی ایک ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں کبھی دوسرے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنس جاری ہیں ابھی آپ اپنے بڑے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے اٹھا رہیتے اورتوں کی خیمے میں سے آواز آتی ہے اے حسین آپ کا دودھ پیتا بچہ علی ازکر پیاس سے ٹلپ رہا ہے آپ اپنے بڑے بیٹے علی ازکر کی لاش کو رکھتے ہیں روتے ہوئے خیمے کے اندر عورتوں کی خیمے کے اندر پوچھتے ہیں اپنے دودھ پیتے بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور دشمنوں کے نرگے میں پہنچتے اور کہتے ہیں اے دشمنوں میرا یہ دودھ پیتا بچہ پیاس کے شدت سے ٹلپ رہا ہے میرے دودھ پیتے بچے سے تمہاری کیا دشمنی تھی میرا بڑا بیٹا علی ازکر جس کو میں نے آپ سے مقابلہ کیلئے بھیجا تھا اس کو شہید کر دیا گیا لیکن دشمنوں میرا یہ دودھ پیتا بچہ ہے اس دودھ پیتے بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے اتنی بات کری تھی کہ سامنے سے تیرے تیر کی بوچھار آتی ہیں اور اس بچے نے کچھ ہی دیر میں دم توڑ دیا علی ازغر چھوٹا دودھ پیتا بچہ اپنے باپ کے دودھ کے اندر چڑپ رہا ہے اور اسی میں اللہ رب العزت سے جامل کا ہے ذرا سوچے تو صحیح وہ بلا بیٹا جس کی عمر تقریباً سولہ سترہ سال کی تھی علی اکبر ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا بچہ علی ازگر اس کو بھی دشمنوں نے شہید کر دیا بڑے بیٹے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا کیا عالم ہوگا ہمارے بھی تو بچے ہیں اگر ہمارے بیٹوں کے ساتھ یہ معاملہ چاہ جائے تو باپ پر کیا گزرتی ہوگی ماں پر کیا گزرتی ہوگی ذرا وہ حسین جس کو تین دن تک ان کوفہ والوں نے تین دن دن تک پانی کو بند کیا حسین ابن علی پیاس کی شدت سے توپ رہا ہے لیکن مگر قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں چھوڑ رہے سجدوں کو نہیں چھوڑ رہی ہیں سجدے کر رہی ہیں آخر زہر کی نماز کے بعد کا وقت آتا ہے آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے جماعت کے لوگوں سے لوگوں میرے خیمے کے اندر سے میری ایک پرانی ایک چادر کو لائی جائے چنانچہ آپ کے خیمے میں سے ایک پرانی چادر کو ایک پھٹی ہوئی چادر کو لائی جاتی ہے آپ اس چادر کو اڑتے ہیں اور کہتے ہیں دشمنوں آپ کو نہیں معلوم یہ میری وہ چادر ہے جس کو میری انہا فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا اتنے میں ہی آپ آواز آواز لگاتے ہیں لوگوں میرے خیمے میں سے ایک پرانی سی تلوار کو لائی جائے ایک پھوٹی پھوٹی تلوار کو لائی جاتا ہے اور آپ اس تلوار کو اپنے ہاتھ کے اندر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو میں نہیں معلوم یہ تلوار کون سی تلوار ہے یہ میرے ابا علی بن ابی طالب کی تلوار ہے آپ اتنے میں ہی ایک اور آئلان کرتے ہیں کہ لوگوں میرے خیمے کے اندر سے ایک کالا امامہ لائی جائے چنانچہ آپ کے خیمے کے اندر سے ایک کالی پگڑی کو لائے جاتی ہے ایک کالی امامے کو لائے جاتا ہے آپ اس کالی امامے کو اپنی سر پر باندھتی ہیں اور کہتے ہیں لوگوں تمہیں نہیں معلوم یہ کالی امامہ کونسا امامہ ہے یہ میرے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امامہ ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے اس کے بعد تئی گھنٹے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور آپ نے دشمنوں کو بری طریقے سے قتل کیا حتیٰ کہ آپ پر بھی زخم لگے جن کی مقدار تقریباً ستر یا اسی زخم تھے جو آپ کے جسم پر تلوائوں کے لگے ہوئے تھے لیکن آپ نے ان دشمنوں کو خوب اچھی طریقے سے قتل کیا تھا آخر کار سورج غروب ہونے جا رہا تھا آپ نے ہاتھ یوں اٹھائے اور کہاں لوگوں اٹھ جائیے گا سورج غروب ہونے جا رہا ہے اثر کی نماز تو وقت قضا ہونے جا رہا ہے لہٰذا نماز پڑھ لیجئے جنان کے حضر امام حسین رضی اللہ تعالی جو خون کے اندر لفت ہیں جن کے پیشانی سے بھی خون تپک رہا ہے جن کے اور جسموں میں سے بھی خون تپک رہا ہے آپ نے یہ ہاتھ سے روک دیا اور کہاں لوگوں اب ہم نماز پڑھیں گے بس آپ نے روکا ہی تھا کہ سامنے دشمنوں نے آپ کی اس ہوت پر نچنے والے ہوت پر آپ کے ہوت پر تیر کو پھیکا اور آپ کے ہوت پر تیر جا لگا آپ کی جماعت میں سے لوگوں نے کہا اے دشمنوں تم نے کس ہوت پر یہ تیر مارا ہے آپ نہیں جانتے یہ وہ ہوت ہیں جس کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزان چومہ کرتے ہیں تم نے اس ہوت پر تیر کو مارا ہے لیکن آخر کار حضرت امام حسین آجابلے اور دشمنوں سے کہا کہ آپ نے مجھ سے پانی پینے کیلئے منا کیا ہے آپ نے میرا پانی پینے کو روک رکھا ہے لیکن میں پانی پینے کیلئے نہیں مانگ رہا ہوں کربلا کا میدان ہیں یہاں اس پاس میں پانی نہیں ہے میں تم سے پانی وضو کرنی کیلئے مانگ رہا ہوں میرے جسم پر جو خون لگے ہوئے ہیں میری پیشانی سے جو خون نکل رہا ہے میرے دیگر جسموں سے جو خون نکل رہا ہے مجھے ان جسموں ان خونوں کو دھونا ہے مجھے وضو کرنا ہے لہٰذا مجھے پانی دیجئے گا لیکن ان دشمنان اسلام نے ان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے آپ کو پانی دینے سے انکار کر دیا آخر کار آپ نے اس کربلا کی مٹی سے آپ نے تیمم فرمایا اور تیمم کرنے کے بعد لوگوں سے کہا لوگوں آپ بھی نماز پڑے جماعت کرتے ہیں آپ بھی نماز پڑے ہم بھی نماز پڑتے ہیں لیکن ان دشمنان اسلام نے صاف منع کر دیا کہ ہمیں نماز پہنے کی ضرورت نہیں ہے اے حسین تو ہی نماز پڑھ لے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی مٹی سے تیمم فرما کر آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے دشمن آپ اپنے کانوں میں خسر خسر کر رہے تھے حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رکو کے اندر گئے آپ نے رکو کیا رکو سے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر گئے تین ملعون شخص ایک نام زرعہ ایک نام سنان ایک نام شمر یہ تین ملعون شخص آگے بڑھتے ہیں ایک کہتا ہے تو وار کر ایک کہتا ہے نہیں تو وار کر ایک کہتا ہے کہ پہلے تو وار کر لیکن سب سے پہلا وار کرنے امالا ملعون زرعہ تھا اس زرعہ نے تلوار کو اپنی نیام میں سے نکالا اور تلوار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیرے بازو پر مارا حضرت حسین کی دیرے بازو کو ان کے جسم سارک کر دیا ایک آگے بڑھتا ہے جس کا نام شمر ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن کو بلکل جدا کر دیتا ہے ایک زرعہ اس میں بازو کو آپ کی جسم سے علک کیا شمرن ہے آپ کے گردن کو آپ کی جسم سے علک کیا سنان اس ملعون اس بدبخ شخص نے ایک لوہی کی صلاح کیلئی اس نے لوہی کی اس نے نیزے لیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینی کے انڈرگال نے شروع کر دیا حتیٰ کہ ان صلاحوں کو ان کے سینی کے اندر بلکل پار کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں دنیا سے الویدہ کہ گئے اور آپ بس محرم الحرام میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے مگر جزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے کیلئے تیار نہیں جزید کے ہاتھ دربار میں گناہ ہو رہا ہے یزید کی حقومت میں گناہ ہو رہا ہے تو نواز رسول اس بات کو برداشت کرنے یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ڈڑ گئے حق کے سامنے مگر گردن نہیں جھکا ہے خوب انہوں نے کہا خوب آپ کو درائیا دھمکایا لیکن آپ نے اپنے ساتھ یہ تو قربان کر دیا مگر گردن نہیں جھکا ہے اسی لئے کسی شاعر نے کہا کٹا کر گردنی دکھلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنی دکھلا گئے ہیں کربلا والے کبھی بندے کے آگا جھک نہیں سکتے خدا والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی یہ یہ عشق حسینی نہیں ہے کہ ہم بس محرم الحرام کھچڑا بنائے حلیم بنائے اور سمجھے کہ یہ عشق حسینی ہے اپنے چھوٹے بچے کو ہرے کپڑے پہنا کر ان کے سر پر ہری پکٹی باندھ کر ان کے ہاتھ میں کتورہ بھیت کا کتورہ دے دیں کہ رشکداروں نبیت مانگو یہ عشق حسینی نہیں ہے عشق حسینی یہ ہے کہ آپ نے تلوار کے سائے میں بھی اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا تلوار کے سائے میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا یہ عشق حسینی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں حضرت حسین رسی اللہ تعالی عنہ جن چیزوں سے محبت کیا تھا ہم ان سے محبت کریں یہ عشق حسینی نہیں